میاں شہباز شریف کو چیرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنانے پر تحریک انصاف میں اختلاف ارائے ہیں ذرائع کے مطابق وزیراعظم عمران خان سمیت پارٹی قیادت کی اکثریت نے موقف اختیار کیا ہے اپوزیشن لیڈر کو چیرمن پی اے سی بنانا صرف روایت ہے آئینی اور قانونی تقاضی نہیں ہے اگر شہباز شریف چیرمن پی اے سی ہوں گے تو سابقہ حکومتوں کی کرپشن کیسے پکڑ سکیں گے مزید تفصیلات اس حوالے سے ہم جانیں گے اپنے نمائندے علی شیر سے علی شیر بتائیے گا ہمیشہ روایت یہی رہی ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیرمن اپوزیشن سے ہوتا تھا حضب اختلاف سے ہوتا تھا تو اس دفعہ حکومت کو ایسی کیا پریشانی ہے کہ شہباز شریف کو وہ پی اے سی کا چیرمن نہیں بنانا چاہتے نہیں ایک تو میں یہ تصحیح کرتا چلوں کہ ہمیشہ کی یہ روایت نہیں رہی ہے بلکہ یہ روایت جو ہے یہ چارٹر آف ڈیموکریشی کے بعد شروع ہوئی ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلمی نواز کے درمیان ہوا تھا تو اس کے بعد یہ تیہ کیا گیا تھا کہ ایک جو ہے ایسی روایت ڈالی جائے اور بعد میں اس پر قانون سازی بھی کر لی جائے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ شیرمن پی اے سی ہو لیکن پاکستان تحریکن صاحب نے اس وقت بھی اختلاف کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ پہ اپنی ہی حکومت جو ہے اس کی جو آڈٹ پیراز ہوں گے جو مالی پہ ذات کیا ہوں گی ان کی تحقیقات کرے گا اور خود کیچہ پہ یہی الزام آتا رہا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومتوں کے دورانی ہے کہ جو آڈٹ پیراز ہیں ان کو سیٹل کرتے چلے جا رہے ہیں اور میڈیا میں یہی رپورٹنگ ہوتی رہی تو اب سخصان تحریکن صاحب کی قیادت کی اکثری ہے جن میں عمران خان، حباد چودری آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں شاہمودکویشی سمیت باقی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان دو پارٹیوں کے خلاف بوٹ لے کے آئے ہیں اور یہی کہتے رہے ہیں کہ یہ نورا کشتی کرتی ہیں اور گٹ جوڑ ہے ان کا کیونکہ خورشیچہ نے پچھلے شیئرمن پی اے سی ہوتے ہوئے پچھلی حکومتوں کے آڈٹ پیراز سیٹل کر دیئے تھے اور اب نیچرلی موجودہ حکومت کے جو آڈٹ پیراز ہیں وہ تو آنے والی حکومت کے حسابتے ہوں گے تو اس لیے ابھی تو پی ٹی آئی کے ساتھ کو آڈٹ پیراز ہیں ہی نہیں تو اس وجہ سے جو اگر شیباز شریف سے بنتے ہیں چیئرمن پی اے سی تو وہ اپنی حکومت کے آڈٹ پیراز دیکھیں گے اس سے پیچھے اگر پیپلز پارٹی کے جو آڈٹ پیراز بچے ہوئے ہیں وہ دیکھیں گے تو اس طرح وہ ان کو سیٹل کر دیں گے لہٰذا شیباز شریف کو جو ہے وہ چیئرمن پی اے سی نہ بنایا جائے اس کی بجائے جو ہے ان کے دونوں کا احتساب کرنے کے لیے یعنی دونوں حکومتوں کا پی ٹی پی اور پی ایم ایل این ان کے آڈٹ پیراز کو پکڑنے کے لیے ان کی کرپشن پکڑنے کے لیے انہوں نے کیا پالی بے ذات کیا کی حکومت کا جو چیئرمن پی اے سی ہے اس کو لگایا جائے لیکن سپیکر جو اسد کیسر ہیں وہ اچھے حالات رکھنے کے لیے سیاسی محول اور پارلیمان کا ایک بہتر فریقے سے چلنے کے لیے یہ لچک رکھنا چاہتے ہیں کہ ایک رویت پڑی ہوئی ہے جیسی بھی ہے اسد شاید چاہتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر ہی پی ایسی کا شیئرمن بنے لیکن تحریک انصاف میں